موسیقی میں نے آپ کو پہلے ایک چارٹ میں بتایا تھا کہ مختلف فیولز کی اینرڈیز کتنے ہوتی ہیں جیسے 22,000 یہ گیسولین کی پیٹرول کی بی ٹی ایو لیکن وہ اینرڈی آتی کہاں سے اس کے لیے تھوڑے سی کیمیسٹری زیادہ نہیں بہت ہی تھوڑی سی کیمیسٹری دیکھنی پڑے گی تاکہ پتہ چل جائی اینرڈی نکلتی کہاں سے تو یہ اگر آپ اس کا دیکھیں تو مختلف چونکہ فارمولے چیزوں کے مختلف ہوتے ہیں میتھین کا CH4 ہے باقی پینٹین ہیکسین یہ سوام چیزیں ان کا فارمولے مختلف ہوتے ہیں تو جب وہ آکسیڈیشن ان کی ہوتی ہے آکسیڈ سے ملتے ہیں تو مختلف چیزیں آتی ہیں اس کی اینرڈی بھی مختلف آتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا بالکل زیادہ کامپلیکیٹڈ کر کے نہیں بہت آسان طریقے سے کر کے ذرا سے یہ دیکھ لیں یہ سرکٹ کیا ہوتا ہیٹ انجنز کے اندر جو کام اینرڈی لے کے کام کرنے والی بات جو ہوتی وہ کام ہوتا کیسے ہے کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف فاصل فیول کے لیے کریں کوئی بھی اینرڈی کی ضرورت ہے کسی طریقے سے بھی وہ اینرڈی آ جائے اس کو آپ برن کریں گے اس کو جب جلائیں گے تو پہلی جیس کیا ہے جلے گی تو اس کے اندر سے لائٹ بھی آئے گی ہیٹ بھی آئے گی وہ اپنی جگہ ہے لیکن زیادہ تر جو ہیٹ ہے اس سے ہمیں کام کرنا ہے اب وہ ہیٹ سے آپ انجن میں جائیں یہ ہیٹ ہے اس کی انپٹ اس کے بعد وہ کام کرے گا اسے شاید وہ الیکٹرک انرجی بنا جائے ٹرانسپورٹیشن کے لیے کام کرے گاڑی میں استعمال ہو الیکٹریسٹی بنے گی تو وہ ٹربائن بن جائے گا تھرمل ٹربائن ہیٹ سے ٹربائن چلنا ٹربائن جو وہ اپنا طور پر ایک انجن ہوا یا پھر گاڑی بنے گی ٹرانسپورٹیشن ہوگی اس کے اندر ایک الگ سے استعمال ہوگا تو یہ جو جلانے والی بات ہوتی ہے نا یہ اس سلائیڈ میں یہ دکھایا ہے کہ کیسے وہاں سے انرجی کیسے جلنے سے نکلتی ہے اب یہ کاربن ہے اس کو اگر آکسیجن سے ملائیں گے تو کاربن ڈی آکسائیڈ بنے گی اور اس کے علاوہ جو ہیٹ نکلے گی وہ 393.5 کیلو جیولز پر مول وہ مائنس کا سائن کیا ہوا مائنس سائن کا مطلب ہے کہ اتنی ہیٹ نکل رہی ہے اگر پوزیٹیف سائن ہو تو اس کا مطلب اس ریاکشن کے لیے آپ کو دینی پڑے گی ہیٹ یہ ساری چیزیں ہیں ان سب میں مائنس کا سائن آئے گا کیونکہ انرجی باہر آ رہی ہے تو اس میں کاربن سے اگر آکسیجن کو ملائیں تو کاربن ڈی آکسائیڈ بنے گی اور اتنی ہیٹ انرجی 393.5 کلو جولز پر مول مول کیا ہوا جو آپ کاربن جیسے ہے نا کاربن کا 12 اس کا ایٹامک ویٹ ہے اس کو گرام میں کنورٹ کر لیں 12 گرام 12 گرام کاربن سے اتنی انرجی اس کے اندر نکل آئے گی ہائیڈوجن کو اگر آپ جلائیں دو صورت ہے نا کاربن لے لیں یا ہائیڈوجن لے لیں دو میں سے ایک ہو سکتا ہے ہائیڈوجن سے بھی اتنی وہ ہوگا ہائیڈوجن سے اگر آپ آکسجن سے جلائیں گے تو پانی بنے گا ایش ٹو او اور اس کے بعد جو اینرجی آئے گی 295.8 کلو گرامز پر مول کلو گرامز پر مول اب وہ کاربن 12 گرام کاربن اور 2 گرام ہائیڈوجن اب اس کا کمپیریزن کر لیں کہ کتنا بہت ہی کم مقدار میں ہائیڈوجن سے اتنی تقریباً ایٹ مل گی جتنی آپ کو کاربن سے ملے گی تو ہائیڈوجن کی ایک بہت بڑی ایڈوانٹیجی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک سیشن کے انڈ میں دکھایا تھا کہ ہائیڈوجن کے جلانے سے اتنی زیادہ ملتی ہے انرجی وہ کاربن واربن سے نہیں ملتی لیکن بس مسئلہ ہے کہ ہائیڈوجن ہمارے پاس ہے نہیں دنیا میں کئی فری ہائیڈوجن نہیں بنانا پڑتی ہے اور وہ بنانا بڑا مشکل کام ہے جو میں آگے جا کے ایک چپٹر میں بتاؤں گا کہ کیسے بنتی ہے ہائیڈوجن بنانے کے لیے کول استعمال کرنا پڑتا ہے ایک بڑی عجیب سی آئرنی ہے اور آخری ایکویشن دیکھیں میتھین ہے وہ نیچرل گیس اس کو جب جلائیں گے تو اس میں سے کاربن ڈاکسائیڈ بھی بنی پانی بھی بنا مطلب دونوں کے کامبینیشن پہلی والی دونوں کی ایکویشن ہے ان کو تقریباً ملا کے اور جو ہیٹ جنریٹ ہوئی وہ ایٹ ہنڈڈین نائنٹی ون کلو جوٹس پر مول سی ایچ فور کا مطلب بھی کہ بارہ اور چار سولہ گرام میتھین اگر استعمال کریں گے تو اتنی اس کے اندر سے ہیٹ نکل آئے گی اب وہ کیسولین کا پیٹرول کا دیکھیں پیٹرول اب سی سیون یہ ہیپٹین ہے پینٹین ہیکسین ہیپٹین آکٹین یہ چاروں چیزیں مل کے پیٹرول بنتی ہیں تو یہ پینٹین ہے سی سیون ایچ سکسٹین اس کو اگر اب اب ملائیں گے اور جلائیں گے تو کاربن ڈائوکسائیڈ ہوگی واتر ہوگا اور ٹین ٹو دی پاور ایٹ کالوریز جو کہ چار ہزار پانچ تو ایک کلو جوز پر مول بنتی ہیں چار ہزار پانچ تو ایک کلو جوز پر مول لیکن آپ دیکھیں وزن اس کا دیکھیں سی سیون ایچ سکسٹین سی کو بارہ سے ضرب دیں ہائیڈوجن کو دو سے ضرب دیں اور پھر ان کو جمع کر کے دیکھیں ان کے گرام کتنے بن جاتے ہیں تو وہ کافی بڑے سارے وزن ہوتا ہے لیکن آپ اس کو دیکھیں چار ہزار پانچ سو ایک کلو جوز پر مول بنتی ہیں یہ مختلف سورس ہیں اینرجی کے ایک کاربن ایک گیس ایک پیٹرول اور ایک ہائیڈوجن اور اس کا نمبر کلو دیکھ لیں کم از کم صرف دیکھیں اس کو اور اس کی ریلیٹیو نمبر دیکھیں کہ کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ہے اس کا ہیپٹین کا سی سیون ایچ سکسٹین کا نمبر بہت بڑا ہے لیکن وہ خود بھی بہت بڑا مالیکیول ہے اس وجہ سے ان کے پاس اندر اینرجی اتنی زیادہ ہوتی ہے یہ کاربن اور ہائیڈوجن کا جو بانڈ ہوتا ہے یہ جب بریک ہوتا ہے تو پھر اس میں سے انرجی نکلتی ہے جتنے زیادہ کاربن ہوں گے جتنے زیادہ ہائیڈوجن ہوں گے اتنی زیادہ اس میں سے انرجی نکلے گی یہ کاربن سائیکل ہے اس میں بڑی مزید کی بات یہ ہے کہ کاربن جب استعمال ہوتا ہے تو جاتا کائے تو ابھی اپنے دیکھا کہ کاربن جلا تو اس سے یا تو صرف کاربن ڈائوکسائیڈ بنی اگر کول ہو اگر پینٹین ہو آگے لیکن فوٹو سنتیسس کا مطلب ہے کہ جو درخت ہوتے ہیں وہ اپنی انرجی کہاں سے بناتے ہیں وہ کاربن ڈائوکسائیڈ لیتے ہیں وہ پانی لیتے ہیں اور سورج کی شوان ملا کے ان سے ان کا انرجی بنتی ہے تو اس کا مطلب وہ استعمال کرتے ہیں کاربن ڈائوکسائیڈ اور پھر درخت گروہ ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر اس کو ہم کاٹتے ہیں کاٹنے کے بعد اس کی لکڑی جلاتے ہیں لکڑی جلانے سے کیا ہوتا ہے وہی چیز کاربن ڈائوکسائیڈ واپس وہی پانی واپس اب وہ کاربن ڈائوکسائیڈ دوبارہ سیدھا واپس درختوں کی بڑھائی میں شروع ہو گئی تو یہ ایک سرکل ہو گیا کہ کاربن ڈائوکسائیڈ سے فوٹو سنتیس ہوئی فوٹو سنتیس سے پیر بڑھا پیر بڑے سے کاٹ کے لکڑی بنی لکڑی جلنے سے کاربن ڈائوکسائیڈ استعمال ہو گی وہی کاربن ڈائوکسائیڈ دوبارہ فوٹو سنتیس کے اندر آگئی تو یہ ایک سرکلر ہے اس وجہ سے بائیو میس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے استعمال کی کہ وہ سرکلر ہے اس سے کوئی نئی کاربن ڈائوکسائیڈ بنتی نہیں ہے جو کاربن ڈائوکسائیڈ بنے گی وہ دوبارہ یوز ہوتی جائے گی تو پھر فاسل فیول کا کیا پرابلم ہے فاسل فیول کا پرابلم یہ ہے جیسے آپ نے دیکھا وہ رائٹ سائیڈ الگ سے اس کا ایک باکس ہے اس میں یہ ہے کہ جتنی بھی اینرڈی فاسل فیول کے اندر ہے مثلا فرضی ہم کہے کول کو لے لیں کول کی وہ اینرڈی دوہزار پچاس ملین سال پہلے کی بات کی بات ہے وہ دوہزار پچاس ملین پہلے کی تو اس وقت اس میں جو اینرڈی جمع ہوئی تھی اس کو ہم آج جلائیں گے تو آج نکلے گی تو یہ جو پہلے والا سرکل بنایا ہے تو وہ تو آج ہی ہو رہا ہے یعنی مارڈن ڈے میں کہ وہ جو فوٹو سنتسز جلانا اور ری سائیکل کرنا وہ تو آج ہی کی بات ہے اس میں بیچ میں سے ہم نے باہر سے دوہزار پچاس ملین پرانی انرجی لگا دی تو اس کا کوئی استعمال نہیں وہ پھر سیدھی اپنی ایٹوز سیئر میں جاتی ہے وہاں جا کے کاربن ڈاک سائیڈ لیئر بنتی ہے پھر گلوبل وارمنگ ہوتی ہے پھر کلائمٹ چینج ہوتا ہے پھر ہمیں بڑی ساری پریشانیاں لاکھ ہوتی ہیں تو یہ جو کاربن سائیکل جو ڈسٹرب ہوتا ہے پرانے فوسل فیول کی وجہ سے اس کی ذرا سا دماغ میں رکھنا چاہیے کہ ایک سرکلر ہے اور ایک نون سرکلر ہے وہ باہر سے آتا ہے وہ چیزیں یہ تھوڑی سی سمجھنے والی چیزیں اور بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے اس کو سمجھ میں آ گئی تو سارا جو وہ ہمارا گاڑی کیسے چلتی ہے موٹر سیکل کیسے چلتی ہے وہ سب سمجھ میں آ جاتا ہے اس کی وجہ سے اب یہ دیکھیں یہ ہم شروع کریں گے پوائنٹ نمبر ون سے اس سلائٹ کے اندر پوائنٹ اب یہ انجن کے اندر ہیں ہاں پریشر اور والیوم والیوم کم ہوگا جیسے جیسے پریشر پسٹن کے اندر پریشر زیادہ بڑھتا جائے گا والیوم کم ہوتا جائے گا ٹھیک ہے یا دوسری طریقے سے والیوم کم ہوا تو پریشر زیادہ بڑھتا چلا جائے گا اب یہ جیسے دیکھیں پہلے اس میں آپ نے اس کے اندر پسٹن کے اندر پورا آپ کا گیس اور ائر دونوں ملے ہوئے اب اس کو آپ پریس کریں گے پریس کرنے سے پریشر زیادہ ہوتا جا رہا ہے اب وہاں پہ جناب نمبر ٹو پہ پہ پہنچ گئے پریشر اتنا بڑھ گیا ہے اب نمبر ٹو پہ آکے یہ گاڑی کے سپارک پلک سے ایک سپارک آئے اس کے اندر وہ پریشر آپ دیکھیں پیٹرول ہے ائر ہے دونوں یہ تو ایسے جائے بم کی صورت ہے یہ چھوٹے چھوٹے بم پھٹتے رہتے ہیں ہمیشہ کار کے اندر تو یہ بالکل بم کی صورت اس کو آپ نے اوپر سے تیلی دکھا دی تو کیا ہوگا جیسے آپ موٹر سائیکل موٹر سائیکل کا پرانے نام کیا ہوتا تھا پھٹ پھٹی پھٹ پھٹ کیوں اس کی آواز ایسے آتی ہے وہ آواز کہاں سے آتی تھی وہی جو بم اندر سے پھٹتے تھے اس کی آواز آتی تھی اس کی آسے پھٹ پھٹی کہتے تھے تو وہ پھٹ پھٹی میں جو پھٹا بم جو لیکویڈ اگر اس کو گیس بنا دے جیسے پھٹا جو آپ کا جو پیٹرول تھا وہ لیکویڈ تھا اس کا گیس بنا وہ گیس جب بنا تو ایک ہزار ٹائم اس کا والیوم بڑھا جو لیکویڈ کو اگر اس کو گیس بناتے ہیں تو ایک ہزار مرتبہ اس کا والیوم بڑھے آتا ہے تو دیکھیں کتنا سارا دو سے تین تک کے جو ایکسپینشن اور والیوم بڑھا ہے دو سے تین تک کے کتنا بڑا والیوم بڑھا وہ سارا کام یہ پھٹ پھٹی کا جو والف چلا نا پسٹن اس سے آپ کی پہیا چلا چین چلی اور پہیا چلا تو وہ نمبر تین پہ آگے نمبر تین پہ آگے سارا جو کام تھا وہ ختم ہو گیا پھر کیا کرنا ہے اب اندر کیا بچا صرف دھوان بچا اس کے اندر تو دھوان جا ہوا نمبر چار تک کے تین سے چار تک کے آگے وہ دھوان سارا باہر نکال دیا اب چار سے ایک تک پہلے آنے تک وہی چیز ہے تیل پھر لیا پھر ایئر میں لائیا پھر اس کو پریس کیا پھر اس کو آگ لگائے پھر والیوم بڑا وہ پھر وہ سرکولر جو ہے وہ چلتا رہتا ہے تو یہ ہیٹ انجن کا یہ سارا کام ہے سارے انجن کا اب اس کو مختلف صورتیں ہیں جو ہمیں ہم بتائیں گے کس طریقے سے گاڑی کی ہے ریل کے انجن کی ہے ائر کنڈیشنر کی ہے ہوای جاز کی ساری اگزامپل میں آپ کو سمجھاؤں گا لیکن اس کی بنیادی جو یہ ہے یہ ہے پی وی سائیکل پریسر والیوم سائیکل اس کو اگر سمجھ میں آجائے باہت تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آجاتی یہ بات تو اس میں ایک چیز ہمیں اب اور دیکھنی پڑے گی جس کو کہتے ہیں تھرمو ڈائنائمکس تو تھرمو ڈائنائمکس سمجھنے کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے تھرمو ڈائنائمکس تھرمو ڈائنائمکس بہت ہی آسان سی چیز ہے لیکن اس کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا آسانی سے جو کہ ہم اگلے سیکش میں سمجھیں گے